بسم اللہ الرحمن نحیم جی اسلام علیکم میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے میرا چینل آمنہ ڈیلیوری بوائی رئیس کو بچوں کو ٹیوشن بھیجنے کے بعد بلایا کرتی تھی اور اس کی جو ہے ملاقاتوں کا سلسلہ پچھلے کئی مہینوں سے چل رہا تھا دونوں کے ناجائز تعلقات تھے اور اس کا علم آمنہ کے شوہر فران کو بھی بہت اچھے سے تھا آخری رات رئیس کو کال کر کے بلایا کہ جی میرا شوہر آج رات گھر پہ نہیں ہے تم آج ہو لڑکے پر تشدد کرنے کی ویڈیو میں جو ہے وہ آمنہ بھی موجود ہے لیکن آمنہ مسلسل جھوٹ بولتی جا رہی ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا مجھے تو یہ نہیں پتہ تھا یہ تو کوئی ایکسیڈنٹ ہے اس میں تو بلا وجہ ہی اس کو مار دیا ہمار تو کوئی پلان نہیں تھا رئیس کے موں میں پیٹرل ڈال کر آگ لگانے والی عورت جو ہے یہ آمنہ ہی تھی فران نے مجبور کیا آمنہ نے مزید جھوٹ بولنا شروع کر دیئے اور اتنے جھوٹ اس کے بے نکاب ہو گئے ہیں کہ انسانیت کی تظلیل اتنی گریوی عورت بلکہ اتنے گریوے انسان ہیں یہ لوگ کہ اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے آج کی ویڈیو میں مزید جھوٹ بے نکاب کریں گے اور جن لوگوں کو بڑی محبت ہو رہی ہے کہ اس پر بات نہیں کرنی چاہیے اس کا فیوچر تباہ ہو گیا اس کے بچوں کا کیا ہوگا تو اگر والدین اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچ رہے تو دیفنیٹلی جس کو قتل کیا گیا ہے وہ بھی کسی کی اولاد ہے اس کو بھی انصاف ملنا چاہیے آگے بڑھنے سے قبل آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لی جائے اس سے ہماری حوصلہ اوضائی ہوتی ہے کہتی ہے کہ فران مجھے پیار سے مانو کہا کرتے تھے لیکن وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے تھے تین عدد تمہارے بچے ہیں شوہر تمہاری ساری کی ساری گندگی کا جو ہے الزام اپنے سر پہ لے رہے تمہارا عشق چل رہا تھا پورے محلے دار اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ تمہارا چکر چل رہا تھا تم آدمیوں کو اپنی گھر میں گھساتی تھی اب اور کس طرح سے وہ پیار کرے کہ اس نے جو ہے قتل کر کے تمہارا نام بھی نہیں لیا تمہیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اور اس سے پیار کیا کہتے ہیں یہ آپ کو اگر کسی اور چیز کی لط لگی ہوئی ہے تو اس میں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس میں آپ عوام کو بھی گمراہ کر رہے ہیں عدالتوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں پولس کو بھی گمراہ کر رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر جو ہے آپ مسلسل جھوٹ بولے جا رہے ہیں نو سال سے جی کہتی ہے تڑپ تڑپ کے زندگی گزار رہی تھی رئیس میری زندگی میں تازہ ہوا کا جھونکہ بن کر آیا اور مجھے رئیس پہلی ہی آنکھ جو ہے وہ میں بھاگ گیا تھا پہلی نظر میں بھاگ گیا تھا اور پھر پارسل کے بہانے ہماری روز ملاقاتیں ہونا شروع ہو گئیں وہ روز آتا تھا ہماری ملاقاتیں ہوتی تھی اور میں نے اپنے خاندان کو اور سب کو یہی بتایا تھا آس پڑوس میں کہ میرے ہزبنڈ مجھے باہر شاپنگ پہ نہیں لے کے جاتے تو انہوں نے مجھے کہا ہوئے کہ تم جتنی مرضی شاپنگ کرو مجھے فرق نہیں پڑتا تو میں آن لائن شاپنگ کرتی ہوں اسی وجہ سے ہر وقت یہ دلیوری بوائی آتا ہے سامنے آنے کے بعد کچھ تھوڑا سا سچ بولنا شروع کر دیا ہے کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ میں اپنے میاں کو فسا دوں گی آرام سے میاں فس جائے گا اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی اس کو بھی مروا دیا میں سکون سے زندگی جو ہے وہ گزاروں گی بچوں کو کہیں پہ داتکے میں پھیک دوں گی یا نانکے میں پھیک دوں گی تو جو میری حوض کی آگیا وہ میں کہیں نہ کہیں جو ہے نئی زندگی گزار کر جو ہے پوری کرنا شروع کر دوں گی اب فرمائیں دیکھیں انہوں نے کیا ابھی کیا کہانی سنا رہی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے آمنہ جی یہ کہانی سناتی رہی کہ رئیس کے قتل کے وقت جو ہے وہ گھر پر ہی نہیں تھی بلکہ ان کے سوسر نے اور شوہر نے ان کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیا تھا وہ اپنی ماں کے گھر پہ تھی پہلا اس کا بیان یہ آیا ہے جو آن ڈیکڈ موجود ہے مختلف چینل سے جب انٹرویو کیے تو اس نے یہ کہانی سنائی پھر کہتی تھی کہ نہیں تھی میں فرہان کی گھری تھی اپنے سوسرال میں ہی تھی لیکن میں دیور کی کمرے میں موجود تھی تو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ڈلیوری بوائے کب آیا کس نے اس کو مارا کیسے اس کو مارا گیا اس پر کتنا تشدد کیا گیا مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا مجھے تو جلانے کی کہانی بھی نہیں پتا یہ اس نے کہانی سنائی ہے لیکن موبائل ویڈیوز اور جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں سامنے آنے کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ آمنہ نہ صرف اس قتل میں انوارڈ ہے بلکہ اس کی پلاننگ بھی اس نے کی زندہ رئیس کو جلا کر مارنے والی جو ہے وہ یہی خاتون ہے اب اس نے کیا کیا اس نے جھوٹ بول دیا سب کے سامنے پہلے کہ جی مجھے تو پتہ نہیں تھا مجھے تو انہوں نے گھر سے باہر نکال دیا تھا میں تو اپنی ماں کے گھر تھی پھر اس نے جب کال ڈیٹا نکلوایا گیا یہ اس قدر مکار اور شاتر ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ سی دی آر جو ہے نا وہ نکل سکتا ہے اس کا شوہر اس پہ شک کرتا ہوگا جس طرح کہ یہ خاتون ہے جس طرح کہ اس کے حضبن کو دیکھ کے بھی لگتا ہے بڑا اگریسیف قسم کا آدمی ہے تو اس کی پلاننگ تو پوری ہوتی ہوگی جب اس سے چکر چکر چلانے ہوتے ہوں گے اور آپ لوگ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ڈلیوری بو آئیکو نہیں بلائیں گے مطلب ربش باتیں کر رہے ہیں آپ کسی عورت کی مرضی کے بغیر کیا کیسے کی ہمت ہوتی ہے کہ وہ آپ کے گھر آجائے بلک گھر آنا تو دور کی بات ہے اگر آپ کسی ورک پلیس پہ ہیں آپ کہیں پر بھی ہیں آپ کی مرضی کے بغیر کسی عورت کی مرضی کے بغیر کوئی مرض کو کوئی بھی دنیا میں ہاتھ نہیں لگا سکتا تو یہ کہنے کی فضول باتیں ہیں کہ ہمیں ڈر لگ رہے ہیں اب ہم ڈلیوری بو آئیکو نہیں بلائیں گے اوہ ڈلیوری بو آئیک ہر ایک کے گھار آتا ہے کھانا بھی لے کر آتے ہیں پارسل لے کے بھی آتے ہیں کبھی آپ نے سنے کہ وہ گھر کے اندر خود گئے یہ لوگ تو جھوٹے ہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں اتنی ان کی پلاننگ ہے ڈلیوری بو آئیکو کیسے پتا کہ میرے گھر میں پیسے رکھے ہیں یا بینک میں رکھے ہیں ڈلیوری بو آئیکو کیسے پتا کہ میرا جو سونے کا سیٹ ہے وہ کہاں پہ میں رکھتی ہوں ڈلیوری بو آئیکو کیسے پتا کہ میرا بیڈروم جو ہے وہ اوپر ہے ڈلیوری بو آئیک کے پاس اتنی رسائی کیسے ہے کہ وہ گھر کا نیچے کا دروازہ کھول کر وہ اوپر بیڈروم تک پہنچے ڈلیوری بائی کی تین ہمت کیسے ہے کہ جی وہ پکڑ کے جو ہے نا آپ کی باڈی کو ڈچ کرنا شروع کرتے ہیں کچھ خدا کا خوف کریں جھوٹ بول رہی ہے اور آپ لوگ بلا وجہ ڈرے جا رہے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنائے کہ کوئی انسان آپ کو آپ کی مرضی کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتا تو یہی ایک سچ ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے اب اس نے جو کہانیاں سنائی ہیں وہ ٹوٹلی ربش ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے میرے کمرے میں آ گیا میری بیٹی نے دیکھا میری بیٹی نے جا کے دادے کو بتایا دادا جو ایندروازہ جب بجانا شروع ہو گیا تو اسے میری باڈی پہ پانچ دس منٹ میری باڈی کو ہاتھ لگاتا رہا میری باڈی کو آگے پیچھے سے اس نے ٹیچ کیا پھر یہ ڈر گیا پھر یہ بھاگ گیا اور اس نے بابا سی ڈی آر کی بات کی ہے اس کو پتہ ہے کہ جی سی ڈی آر نکلتا ہے تو ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں لوکیشن پتہ چل جاتی ہے کس سے بات تو اس نے ورڈ سیپ پہ اس سے مسلسل رابطے کی ہیں اس کو بلکل پتہ نہیں تھا کہ وہ اپنے موبائل میں اس کے سکرین شورٹس لے رہا ہے جب یہ باتیں کیا کرتی تھی اس کو لگتا تھا کہ ورڈ سیپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ریکاور نہیں ہوتا اور کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا تو یہ بار بار ہر انٹرویو میں سی ڈی آر سی ڈی آر میں تو ملکل پاکس صاحب ہوں سی ڈی آر میں تو کچھ بھی نہیں نکلا لیکن آخری بار اس کے نمبر سے جو ہے وہ ڈیلیوری وائل رئیس کو کال کر کے بلائیا گیا ہے اگر یہ گئی بھی تھی اپنی کال ماں کے گھر تو وہ نمبر گھر پہ تھوڑی تھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں مکمل طور پہ جھوٹ بول رہے ہیں انہوں نے التامات لگایا ہے میاں بیوی نے کہ وہ ہمارا زیور لے کے جو ہے نا پانچ لاکھ روپیہ لے کے چلا گیا جو میں نے گاڑی بیچ کے گھر پہ رکھا تھا فران صاحب کہتے ہیں ایک سونے کا سیٹ لے کے چلا گیا آپ نے جب اس کو قتل کیا تو اس سے دس دن پہلے وہ لے کر گیا ہوا تھا تو آپ نے پولیس میں ریپورٹ کیوں نہیں دلچ کروائی آپ کی بیوی بکول بڑی پاک صاف ہے آپ کی بیوی کو چھڑا کرتا تھا ہزاروں لوگ ہزاروں لوگوں کو چھیڑتے ہیں پولیس جاتی ہیں پولیس میں کمپلین کرواتے ہیں مختلف ایپس بنائی ہوئی ہیں کس طرح سے آپ کے گھر سے بقول آپ کے وہ چوری کر کے چلا گیا ایک سونے کا سیٹ لے پانچ لاکھ مرنے مارنے سے دس دن پہلے وہ ہی سب کچھ کر کے گیا آپ نے پولیس کو کیوں نہیں بتایا کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ آپ کی بیوی کا چکر چل رہا تھا آپ ان وارڈ تھے ہر چیز میں ہر چیز جو ہے وہ کھلی کتاب کی طرح ہے آپ گمرا کر رہے ہیں دونوں میاں بیوی اچھا جی وہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا لیکن سی سی تی وی وغیرہ جب ساری چیزیں سامنے آتی ہیں تو آمنہ نے نا صرف جو ہے رئیس کو زندہ جلا کر مارا ہر چیز میں یہ انوالف تھی گاڑی میں بھی بیٹھے ہوئی تھی آمنہ کو جی اطراف کرنا پڑ گیا کہ جی وہ جھوٹ بول رہی تھی وہ ہر دو منٹ بعد اپنی سٹیٹمنٹ چینج کر دیا فران کے موبائل سے ملنے والی ویڈیوز میں صاف سنا جا سکتا ہے کہ جب رئیس کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا تو پیچھے سے آمنہ کی آوازیں بھی آ رہی تھی اور پھر اس نے یہ بولا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا میں تو گاڑی بھی بیٹھ ہی تھی میں تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کس قدر کننگ اور کتنی جھوٹی عورت ہے جسے پولیس کو انویسٹیکیشن کا نیچے کہ اس سے پہلے بھی یہ میاں بیوی جو ہیں کیا مختلف آدمیوں کو لوٹ کے مار چکے ہیں یہ انویسٹیکیشن ہونی چاہیے ایک پیٹرل پمک کی سی سی ٹی وی میں فران کی گاڑی بھی قتل کی رات دیکھی جا سکتی جس میں فران کے ساتھ آمنہ صاحبہ موجود ہیں بیٹھی ہوئی ہیں آمنہ نے بتایا کہ جی قتل کی رات رئیس کو بہت مشکل سے بلایا کیونکہ جی یا تو ہم جو ہے باہر ملتے تھے یا پھر جو ہے وہ دن میں ہماری ملاقات ہوتی تھی تو رات کو اس دن بلانا بڑا جو ہے وہ مشکل ہو گیا وہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ گھر آیا وہ تو آ نہیں رہا تھا ہم نے پوری پلاننگ کی تھی رئیس پر تشدد کر کے اپنی مردی کے بیانوں سے ریکارڈ کروائے تھے اس پر ہم نے سارے الزامات لگا دی ہر چیز ڈال دی اور کیونکہ ان کا پلان تھا کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس ری جب لاش ہی نہیں ملے گی تو کون ہم پر شک کرے گا کون ہمیں پکڑے گا اور سارے لوگ جو ہے بول بال کے خود ہی چپ ہو جائیں گے آمنہ کی گیم تو ابھی بھی فٹ ہے مکمل فٹ ہے آپ دیکھیں عاشق کو اس نے مار دیا شوہر کو اس نے قاتل بنا دیا شوہر کو اس نے پسا دیا اب آپ اندازہ کریں کہ چلاک لڑکی اگر باہر آ جاتی ہے تو پھر کیا گل کھلائے گی اور کتنے آدمیوں کو کتنے لوگوں کو جو ہے وہ مروائے گی اور پٹل چھڑک چھڑک کے آگ لگائے گی اللہ بچائے جی ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ہو جو چلا گیا ہے دنیا سے آپ لوگ کہتے ہیں جی وہ بھی صحیح نہیں تھا دیکھیں صحیح یا غلط کا فیصلہ نا عدالتے کرتی ہیں قانون کرتا ہے اگر ہر انسان کو آپ کہہ دینا کہ جو ہے اپنے بدلے خود لے لے یا غلط صحیح کا فیصلہ کر لے تو سڑکوں پر قانون نہیں ہوگا لوگ ایک دوسری کو قتل کر رہے ہوں گے تو اس بات کو سمجھیں جو غلط ہے وہ غلط ہے کسی کو رائٹ نہیں ہے کسی کو قتل کرنے کا انہوں نے بہت غلط کی ان کو سزا ملنی چاہیے